اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسلامباد سٹوڈیو سے آپ کو شابت کہتے ہیں ناظرین ایک طرف یہاں ہم یہ دیکھنے کے حکومت وہ ایکشن میں نظر آتی ہے اسلامباد میں اور ملک مختلف شہروں میں تجاوزات کے خلاف برپور کاروائیاں ہو رہی ہیں اور گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامباد میں ایک برپور کاروائی ہوئی بڑے بڑے برینڈ جو ہیں ان کو مسمار کیا گیا کہ جی تجاوزات جناب ہو رہی لیکن کچھ ایسے ابھی تک اسلامباد میں موجود ہیں جن کو سی ڈی اے کے چند افصان موجود ہیں وہ شاید ملوث ہیں اس کام میں اور تعلی کے انصاف کے چند لوگوں کا نام بھی لیے جاتا ہے میں ایک آپ کی توجہ دیکھیں کہ ایف سکس ایف سیون ایف ایٹ اور مختلف جو ایف ٹین میں بھی مختلف جو ریسٹورنٹس ہیں ہوتیلز ہیں انہوں نے سی ڈی اے کی جو جگہ ہے یعنی اس پہ بقاعدہ قبضہ کیا ہے اور وہاں پہ بزنس ہو رہا ہے لاکھوں کروڑوں روپے وہاں سے جنریٹ کی جا رہے ہیں لیکن سی ڈی اے کے پرمیشن ان کے پاس نہیں ہے یعنی گورنمنٹ کے پاس کچھ بھی نہیں جاتا ہے لیکن آج میں آپ کی توجہ ایک ایسے ریسٹورنٹ کی طرف مفضول کروانا چاہتا ہوں جو مکمل طور پر ایلیگل ہے اور وہاں سے کروڑوں روپے جو ہے وہ چند لوگوں کے جناب پاکٹس میں جاتے ہیں جس میں سی ڈی اے کے چند افصان ملوث سنے کا انکشاف ہے نام لیے جاتا ہے کیونکہ جس طریقے سے گریز کے جا رہا ہے اس جگہ پہ جانے کے لیے اور اس کے خلاف کارمائی کرنے میں تو ایسی ہی لگ رہا ہے کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہوگے کہ چند سی ڈی اے کے افصان بھی ملوث ہیں اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ لوگ جو آنر ہیں اس کے ان کا تعلق جناب عمران خان سے بہت اچھے تعلقات ہیں نائم الحق صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں میں آپ کو ادا دوں کہ یہ ایف سیون میں اگر آپ جائیں پوشتری نیریہ میں وہاں میں ایک پلازے میں چیکچینو کے نام سے ایک ریسٹورنٹ موجود ہے جب بی سی ایس یعنی بیڈلنگ کنٹرول سیکشن سے ہم نے دیکھا نمبر ون تو وہ پلازہ اس نے پہلے ہی غیر قانونی کام یہ کیا ہے کہ اس لفٹ کو وہ لفٹ کے جگہ جہاں پہ وہ کچن بڑایا گیا چیکچینو کا تو لفٹ کو بند کر دیا گیا جبکہ باقی جتنے بھی ریسٹورنٹ کے باقی جتنے بھی وہاں پہ شاپس ہیں وہ لوگ الگ سے سرپائیت جاتے ہیں انہوں نے کمپلینٹس بھی کی ایک تو لفٹ کو بند کر دیا گیا اس لفٹ کو پھر رنٹ پہ دیا گیا اب وہ لفٹ کی جگہ پہ وہ کچن موجود ہے اور اس ریسٹورنٹ کے پاس چیکچینو کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک شیئر کے لیے بھی جگہ نہیں ہے اب وہ فٹبارت پہ باہر بیٹھ کے وہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ تقریبا ہم یہ دیکھ رہے ہیں صبح سے لے کے رات گئے تک وہاں پہ ہزاروں بھی تدار میں سپیشلی یوتھ وہاں پہ وزٹ کرتی ہیں وہاں پیٹھتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں یہ انٹیلیجنس ایجنسز وہاں پہ کیونکہ موجود بھی ہوتی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ منشیات سے لے کر بہت سے کام وہاں پہ غیر قانونی کام الگ سے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ثبوت ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں نمبر ون کے وہ جو بیڈلنگ ہے وہ غیر قانونی طور پر لفٹ کو ختم کر کے وہاں پہ ایک بنایا گیا ہے کچن بنایا گیا ہے اور کچن کے علاوہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اس کے بعد وہاں باہر فٹ بارت پہ سی ڈی اے سے پرمیشن لیے ہوگا ہے وہ عام پبلک کی جگہ ہے وہاں پہ پبلک وہاں پہ گزرتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ شام سے لے کے رات گئے تک وہاں پہ روڈ ایک طرف گلوک رہے گی اور بار فٹ بارت پہ لوگ بیٹھے ہوں گے لاؤڈ میوزک وہاں پہ چل رہا ہوگا اور وہاں پہ یہ بزنس ہوتا ہے اور جو کہ وہاں پہ سیل ہوتا ہے وہ منیو بھی آپ دیکھیں گے تو شاید فائف سٹار جی سیون سٹار ہوتیل کے ریسٹورنٹ کے جو ہے وہ ایکول اس کے پرائس رکھی گئی ہیں اب اس میں جو کہا گیا ہے ابھی تک جو وہاں کے شاپ کیپرز ہیں اس کے دائم آئے ان کی کمپلینٹ سی ڈی اے میں موجود ہیں اس کے پر عمل درامت نہیں ہوا جب ہم نے چیک کیا کہ واقعی اس میں کتنی صداقت ہے تو ہم جو سی ڈی اے کے بیڈلنگ کنٹرول سیکشن ہے ان کے پاس گئے انفورسمنٹ کے پاس گئے ڈی ایم اے کے پاس گئے چیئرمن جناب اور میر یہ سارے خاموش نظر آتے ہیں اور ڈاکٹر آمر ہیں جی ان کے جو مالک ہیں آپ کوئے ڈاکٹر آمر کی اگر تصویر پروڈیوسر آپ کو دکھا رہا ہو تو وہ ہیں جناب اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امران خان کے بڑے قریبی دوست تھے نائم الحق صاحب وہاں پہ آتے ہیں اور تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو وہاں پہ جناب ریسٹرونٹ بلایا جاتا ہے کچھ ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بقیدہ میٹنگز کروائی جاتی ہیں اور اور بھی بہت سے ایسے بزنس وہاں پہ چل رہے ہیں جو میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہوں گا وہ لسٹ اور ڈیٹیل میں آپ کو مل سکتا ہے سارا کچھ ہو وہ میں ڈیٹیل میں پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا اب آپ دیکھیں کہ ایف سیون کے پوشتری نیریہ پہ وہاں پہ موجود ہے یہ پلازہ وہاں پہ بی سی ایس کنٹرول نمبر ون کے ویڈلنگ کنٹرول سیکشن جو ہے اس کی نائلی اور چند افسران کے ملوث سننے کا الگ سے انکشاف ہے کہ وہاں سے وہ پیسے وہاں سے لیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ باہر فتباث بیٹھے ہیں وہاں پہ ادھا رہے ہیں دریکٹر اپریشن ہے فہین بادشاہ صاحب ان سے بات نہیں وہ بھی خاموش نظر آئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو چند افسران ہیں وہاں سے ان کو بھی پیسہ جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاید کوئی سی ڈی اے کا افسر بھی اس بزنس میں ان کا پارٹنر بھی ہے اب یہ بھی کچھ بھی کہنا ہے قبل از وقت تھا لیکن جس طرح سے خاموشی دکھائی دے گی ہے وہ لگ رہے یہی رہا ہے کہ شاید اس میں صداقت بھی ہو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہاں باہر بیٹھتے فتباث پہ نمبر ایک کہ کمپلیٹلی بزنس ایلیگل ہے یعنی جس پلازے میں وہ کچن بنایا گیا ہے وہ لفٹ کی جگہ ہے دوسرا جو فتباث پہ بیٹھ کے عوام سے یعنی پیسی لی جاتے ہیں وہ اور دوسرا تیسری بات ہے کہ وہاں جی ایسٹی ناب ٹیکس بھی لیا جانا شروع ہو گیا سیونٹین پرسن وہ بھی عوام سے لیا جا رہا ہے فتباث پہ بیٹھ کر تیس لاکھ کا بزنس وہ شو کر رہے ہیں ایک ماہ کا اس کا وہ نے ٹیکس جو پے کیا ہے تو درائی کا کہنا یہ ہے کہ وہاں تھی کروڑوں کا بزنس جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے منشیات اور اس طرح کی جو غیر قانونی کچھ ڈرگز ہیں وہاں بھی سریعام جو اناب استعمال بھی ان کا ہوتا ہے اور ساتھ بزنس کمیونٹی پہلے بھی احتجاج کر چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں مزید احتجاج بھی جناب ہوگا اس ساری صورتحال میں ایک طرف گرین اپریشنز ہو رہے ہیں شہریہ رفیدی صاحب کو بھی اس کی کمپلین محصول ہوئی ہے وہ بھی خاموش ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ چیئرمنٹ سیڈی ہیں وہ خاموش نظر آتے ہیں میر اسلامباد کو کمپلین کی گئی وہ بھی خاموش ہیں ڈریکٹر ڈی ایم میں وہ کہنا جی چیئرمن کہے گا تو وہ کریں گے پھر ڈریکٹر جو بیڈننگ کنٹرول ہے بی سی ایس کے جو ہیں وہ انہوں نے میپ تو دے دیا کہ واقعی الیگل ہے لیکن کاروائی کرنا ہے اسے وہ گریزہ ہیں ڈریکٹر اپریشن جو ہے فہم بادشاہ صاحب ان کی خاموشی جو ہے وہ مزید اس میں شک و شبہات کا جو چیزیں ہیں وہ فروغ پاتی ہیں کہ یہ خاموشی کیوں ہے کہ اگر جو ڈریکٹر اپریشن ہے وہ بھی خاموش ہے پھر ڈریکٹر جو ڈی ایم اے ہیں وہ بھی خاموش ہے ایک دوسرے پہ جو ہم بات ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے کہ ڈریکٹر کا کام ڈی ایم اے کا کام ہے کوئی کہتا ہے نہیں یہ اپریشن کا کام ہے اور میر شیخ انصر صاحب بھی خاموش ہے اور ڈاکٹر آمر صاحب جس سے گفتگو کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی عمران خان سے ان کا بڑا اچھا تعلق ہے وہ تو ٹکٹ کی تقسیم میں بھی بڑا ان کا ایم رول تھا اور وہاں پہ کیونکہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ آتے ہیں نہ صرف تحریک انصاف کے بلکہ ہم نے پیپر سپارٹی کی بھی لوگ دیکھیں تو اس لیے یہ کہنا کہ صرف تحریک انصاف کی پوشت پنائی اس پہ حاصل ہے یہ کچھ بھی قبل از وقت تھا لیکن نائم الحق صاحب کا نام لیے جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ آتے ہیں اور ان کی باقیتہ دور پر ان کو یہ کہا گیا ہے سی ڈی اے کے چند افسران کو کہ یہاں پہ کاروائی نہیں کرنی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کاروائی کیوں نہیں ہو رہی اور ڈاکٹر آمر جو ہے وہ اتنا اصور حصور رکھنے والا شخص ہے کہ وہ عمران خان کا اگر واقعی ذاتی زور تھا تو عمران خان صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا اور تحریک انصاف کو بھی دیکھنا ہوگا کہ غیر قانونی جب آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ اکراس دی بورٹ ایت صاحب کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف تجابزات کے خلاف کر رہے ہیں تو یہ ایف سیون میں شام کے وقت کسی بھی وقت آپ چلے جائیں اور بیڈلنگ سے لے کے وہاں باہر فوقات ہر طرح سے غیر قانونی طور پر وہاں پہ لوگوں سے پیسہ لیے جاتا ہے اور وہاں پہ بزرس چل رہا ہے یہ کیوں خاموشی ہے اس میں ظاہرہ سواری نشان ہے اور میں اس پہ ڈیٹیل پروگرام پورے جو گینٹے کا پروگرام ہے اس میں آپ کو بہت سی چیزیں دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ہے عوام کی طرف سے مختلف شاپ کی طرف سے لیٹر جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں اب یہ ڈریکٹر آپریشن کو لکھا گیا ہے جناب ہیڈ آفیس کو اور اور یہ گزشتہ دس سے پندہ دن پہلے اپلیکیشن دی گئی ہے اللیگل ریسٹورنٹ انکروچمنٹ ایف سیون سامات چیکہ چینوں کے نام سے اور باقیت طور پر نمبرز بھی موجود ہیں لیکن سی ڈی اے کی طرف سے مکمل خاموشی اس میں ظاہر یہی کرتی ہے کہ اس میں دال میں کچھ کالا ہے اور یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ چیکہ چینوں جو ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہوا نظر آتا ہے اور سریاں آپ دیکھیں ایف سیون پوشتری نے اسلامباد کہہ لیا ہے اور خاموشی کیوں ہے میرے خیال سے اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی سمجھ دار ہیں سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے پر پیشے واقعی اگر یہ سی ڈی اے کی چند افسران ملابس ہیں یا تحریک انصاف کی ایمر ایڈما ملابس ہیں تو پھر عام لوگوں کو ایک ریڈی بانڈ کو اٹھا کر ایک گونگے شخص کو اٹھا کر آپ اٹھا کر اس کی فروٹ بھی پھینک دیتے ہیں اور کہ وہ فٹ بات پہ کیسے آیا تو یہ ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ بنتا ہے اب ویٹ ہی جئے میں آپ پورے گھ ٹیل میں آپ کے سامنے جو ہے وہ جلد لے کے آ رہا ہوں